کارندہ ایک تھا محمد بنگس خان محمد بنگس خان نے انہیں خوش کرنے کے لیے کہ انہیں کہا کہ فرق سیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام سے اس کا نام رکھ دیا ہے بیسے اس کا جو گورب سالی اتیاز ہے میں کہہ سکتا ہوں اس کو نام کو گورب سالی ہماری اتیاز جو گورب سالی ہے اس کے حساب سے اسے پنچال نگر ہونا چاہیے جنو جان جمع سمجھے گے اور اسے اچھا گوربانے تو پھرک میں سکتا ہے دو جار چوبیچ سے پہلے بدلوا لیں گے اس کا میں نے انروک کیا ہے مانی پردام مکمتری نے کہا بھی ہے کہ سمجھ آنے پر سب کام انروض ابھی دو سال ہو گیا اب تب کوئی کام نہیں آیا انروض آپ کا اب وہ سرکار کی اپنی مریان جائے وہ ہوتی سرکار کا ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے یہ بھی نہیں ہے کہیں کسی کو ہو نہ ہو ساتھ لے کے سرکار ہے سرکار میں سبی کو سیوک لے کے اور سب کو ساتھ کے سرکار کو چلانا ہوتا ہے سرکار یہ بھی نہیں اپنے طریقے سرکار ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تو سرکار ہے نہیں یہ معلوم ہے سرکار آج ہی چلنی چلنی آگے بھی سرکار چلنی چوویس میں بھی سرکار بننی پھر ستھائیس بننی تو اسی لیے کوئی جلد بازی میں مجھے لگتا نہیں لیا جائے گا اس پر بھی مانی مکمتری جی اس طرح کی بندوں پر سب پر بچار کر رہے ہیں سمجھ آتے آتے سمجھ پر سب کام سمجھ سے ہوگا ایک طرح آپ کی باج پاس رکھا اکھنڈ بھات کی بات کرتے ہیں وہیں پر جو ہے کی مسلم لوگ جو ہے یہاں پر لب جہاد جیسے معاملے کو چھیڑے ہوئے ہیں جو آئی دن بانکلے سامنے آ رہے ہیں یہ کہیں کہیں ہمارے مسلم سمجھ کے لوگوں کو کہیں کہیں سے کہیں سے سرچڑ ملتا ہے لوگوں کو لب جہاد کی جیسے کام کرنے کے لیے مسلم نوجوانوں کو انہیں یہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ہندو لڑکیوں کو برگلا کے بہلا کے پھسلا کے کسی طرح سے انہیں اپنے ساتھ ان سے سریرک سمند بنائیے ان سے سادھی کریے اور ان کا دھنم نشٹ کریے یہ کہیں کہیں انہیں سرچڑ دیا جاتا کسی نے کسی میں سرکار سے مان کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کے کام میں لفت ہے اس کی جانچ ہو اور ان کے خلا میں کٹکور کاروائی ہو کوئی کلاوہ باندھ کے ابھی دیکھ رہے ہوگے کوئی کلاوہ باندھ کے کوئی کسی کی نام کوئی بدوا کے نام بدل کے جس طرح سے لب یاد کر کے بھولی والی سیدھی سادھی لڑکیوں کو بزا کے ان کے ساتھ میں ان کا دھرم پرورتن کرانے کا کام کیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو بھی لوگوں ان پر کڑی سکڑی کروائی ہونی چاہیے اکھنڈ بھارت کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی جو نئی سانسط کا اگلاتن ہوگا ہے اس میں ایک میپ لگائے گیا اکھنڈ بھارت کا اس میں نیپال کے سنگوں کو کچھ کو دکھائے گیا آپ نیپال لگاتار ان پر آپتی جتا رہا ہے بھارت سرکار سے جباب بھی مانگ رہا ہے کہ ہمارے چھتر کو اکھنڈ بھارت کو کیسے سامل کر دیا ہے نہیں کہیں پر بھی جیسے ہمارے میپ میں ایدی ہمارے میپ میں کوئی حصہ ہے تو ہم اسے نیپال کو بھی سنتشت کرتے ہوئے ہیں وہ ہم دکھائیں گے ساتشوس کے دکھائیں گے ہمارے اندرستان کا باغ ہے تو اس میں کہیں نہیں ایسا نہیں کہ ہم لوگ اپنے پڑوسی سے بھگاڑ کے چلیں پڑوسی سے پریم سے ایدی ان کا ہے ہمارے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں ابھی مانی پردان منتری نے کہا کہ ہم پریم پوروک سب جو بھی کام کریں گے کہیں دباؤ میں نہیں تو اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو ہندوستان کا ہے بھاگ ہے ہندوستان کو لینا چاہیے اور اور پریم پوروک سے پریم پوروک سے یدکہ یدکہ یہ آلشتہ نہیں پڑے گی جس طرح سے مانی پردان منتری کی نیتت میں مجھے لگتے ہیں ایسے بڑے مددس آٹھ آٹھ ہوئی تو وہی مددس آٹھ آٹھ ایک ایک بڑا جو ہے آپ کا بیان چرچہ میں آیا تھا کچھ دن پہلے فروخہ بات کا نام بدلنے کو لے کر لگاتار آپ نے پیاس کیا تھا بھارت سرکار روتر پدیس سرکار کہاں تک اس ستتی میں ابھی تک کام ہو پایا ہے فروخہ بات کا نام بدل پائے گا اس کے لئے میں نے اپنے اتر پدیس کے اسرسی منتری میں نے یوگی عادت ناجی سے میں نے انروت کیا تھا کہ فروخہ بات جنپت کو پانچال نگر کیا جائے کیونکہ فروخہ بات کی جو اتیاس ہے وہ اتیاس یہی ہے کہ فروخہ بات کی جنپت کی جنمستان جو ہے پانچالی کا جو جنمستان ہے وہ فروخہ بات کی کمپل میں ہی راجہ درپت کی راجدانی تھی راجہ درپت کی راجدانی تھی تو یہاں جنم حومی پانچالی کی جو جنم حومی ہے وہ فروخہ بات ہے تو ہمارا جو اتیاس ہے ہمارا گورپ سالی اتیاس ہے ماہ بارت کا اتیاس ہے میلاؤں سے جڑا ہوا میلاؤں کے سمیان سوائیمان کا پہچار رہی ہیں ہے پنچھالی دروپ دی جی تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے نام سے اس پرکواباد جنبت کا نام پنچھال نگر رکھا جائے یہ میری مانی مکمتی سے مانگ تھی کہ وہ اپنے نوجوانوں کو اپنے اتحاد پر گرب ہوتا ہے اور جسے بھی جسے بھی ہم اپنے نوجوانوں کو پڑھیں گے کہ ہمارے یہاں کی پنچھالی پرکو پرکواباد نام کا کوئی نام رکھا گیا ہے پرک سیر پرک سیر کا ڈلی کے راجت میں ہوتھے سامسج راہول گاندی جو ہے بدیش گئے بدیش میں انہوں جے موسلم لنک کو جو دھرم نشپے چھوارٹی بتایا کیا کہنا کس کو دھرم نشپے چھوارٹی بتایا موسلم لنک کو جو ہے دھرم نشپے چھوارٹی بتایا راہول گاندی نے اس میں میرا کوئی جواب نہیں ہے اور اس میں ہماری پارٹی کے کوئی سینئر ہی لیڈا جواب دے سکتے ہیں ڈال گاندی نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ ہماری جو ہے کہ پھون کی جو ٹیپنگ کرائی آ رہی ہے مطلب سرکار پھون کی ٹیپنگ کرائی ہے میرا اپنا ماننا ہے بھیکتگت روپ سے کانگریس اور کانگریس کے جو سیوگی دل ہے وہ مدہ ہین ہو گئے ہیں ان کے پاس کوئی مدہ نہیں بچا ہے ماننی نیرند مودی جی جس گتی سے مودی جی کے نیترت میں جو بھی مدوں کو سارٹ آؤٹ کیا گیا ہے کوئی بھی دیش کے مدے تھے وہ سب سارٹ آؤٹ کر دیا ہے دیش سے بریشتہ چاہ سماپ کر دیا ہے دیش میں سب سے لوگ پر یہ سرکار دے رہے ہیں بکاس چوٹرپا مکاس ہو رہا تو میں مانکے چلتا ہوں کانگریس اور کانگریس کے سیوگی دل مدہ بہین دل ہو گئے ہیں اب ان کے پاس کوئی مدہ تو بچا نہیں تو وہ اس میں طرح سے علول جلول کچھ نہ کچھ باقیہ کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی دم نہیں ہے کہیں نہ پون ٹیپنگ ہو رہا ہے نہیں کچھ ہو رہا ہے راہل گاندی سے ہندوستان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی وہ ایسے ہیں ایک طرح اور یہ آپ نے بیان دیا ہے کہ جو دیش آجاد ہوا تھا تو ہندوستان مطلب ہندووں کے لئے بنایا گیا تو پاکستان پاکستانوں کے لئے اس میں جو بٹوارہ نہیں ہو پایا تھا ہندوستان میں مطلب کافی مسلم رہ گئے تھے تو اب سرکار کے کیا ماننا ہے کیا اس لیے بٹوارہ کیا جائے گا ہندو مسلم میں نہیں میں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں جو بٹوارہ ہوا تھا ہندوستان کا دھرم کے آدھار پر بٹوارہ کیا گیا تھا دیش آجاد ہونے کے لئے تو قائدہ میں بات تو ہی بنتی تھی کہ دھرم کے نام سے بٹوارہ ہوا ہماری جمین سمدہ جو بھی ہے دھرم کے آدھار پر بانٹے گئے تھے تو یہ بنتا تھا کہ ہندووں کے لئے ہندوستان یہ ہے اور پاکستان میں علپ سنگوں کے لئے تو علپ سنگوں کو بات جانا چاہیے لیکن اس سمیں ایسے اسو کو سارٹ آؤٹ نے کیا دھارہ تین سو ستر جب مکشمیر میں لگی رہ گئی 35 لگی رہ گئی اخند بھارت کی جس کی ہم لوگوں نے کل بنا کی تھی اخند بھارت نہیں رہا تو میرا اپنا ماننا ہے اب جو مدے ہیں وہ مدے تو سارٹ آؤٹ ماننی پردان منتری جی کے نیترت میں ہو گئے یہ کسی کو کل بنا نہیں دے کہ جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر سماپت ہو جائے گی اور تین سو دھارہ ستر سماپت ہو تو ہوئی ہوئی اس کے ساتھ پہچی سے بھی سماپت ہو گیا اب کسی طرح سے اور کہیں اب ہم لوگوں کا ہندوستان میں کوئی دوسرا بٹوارہ نہیں ہوگا کوئی بیٹھن دوسرا نہیں ہوگا اب کئی ہم لوگوں کا تو اپنی میری میری اپنی بیکت کا طرح ہے کہ اب ہندوستان کو اخند بھارت بنانے کے لئے جو ہمارا بٹوارہ ہوا ہے اسے بھی ہندوستان میں جھوڑنے کیلئے کام کرنا چاہیے بارے سرکار یہ موقع افسر ہے ہمارے پاس افسر ہے لیکن میرا اپنا بیکت کا طرح ہے جس طرح سے ہندو سماج کے لوگ بہن بیٹیوں کا سممان کرتے ہیں تو انہیں بھی بہن بیٹیوں کا سممان کرنا چاہیے پاکستان میں ہندووں کی جن سنگیہ بہت دو پرسنٹ کے قریب رہے گئی پورے اپنے بھارت میں جن سنگیہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کیا یہی کاران ہے کہ لگیات جیسے معاملے جو بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلم آبادی پڑھ رہی ہے دیکھئے پاکستان میں ہندووں کی سنگیہ بھٹی ہے اسے سیدھا سیدھا اس پر شکتا ہے کہ وہاں ہندووں کا اپینن سوشن کیا گیا انہیں دھروانتن ان کا دھرم پرورتن کھرایا گیا ان کی بہن بیٹیوں کی ہندووں کی بہن بیٹیوں کی عجت سرچت نہیں رہی وہاں سے بہت سے لوگ پلائن کر کے ہندوستان چلے آئے یا بسو کے ان کسی دیز میں چلے گئے اس لیے وہاں سنگیہ نرنتر گھٹ رہی ہے ہندوستان میں ان کی سنگیہ نرنتر سنگیہ سماج کی سنگیہ نرنتر بڑھ رہی ہے اس کا کارن بھی یہ ہی ہے کہ یہاں پر چاہے ہم سنگیہ سماج ہو چاہے کوئی بھی سماج ہو ہر سماج کو اپنی آجادی سے رہنے ستندرہ پوری انہیں ستندرہ ہے اپنے دھرام اپنے مجھا کسی طرح سے رہیں سب کو آجادی ہے اور سب لوگ پر ہیں پورا کمنا بیپار بیجنیس مجھا جیسا بھی وہ چلانا چاہے چلاتے ہیں تو اس لیے یہاں سکیا ان کی آٹومیٹک پڑھنا سوا بھی کہے پاکستان منگلہ دیش کے بھی یا کہیں میاں مار کے بھی لوگ جو ہیں ہم نے دیکھے بہت سے لوگ یہاں چلے آتے ہیں انہیں بانوں پر ہندوستان میں جتنی شودائے علف سنگل کو کتنی انہیں دیشوں میں نہیں ہے اور یہاں جو سکیا بڑھ رہی ہے سچاک پڑھا ان میں سچاک آباؤ ہے میں ایک بات اور بھی کہہ سکتا ہوں کہ علف سنگل سماج میں سچاک آباؤ ہے اس لیے وہ بچہ پیدا کرنا اپنی سانس سمجھتے ہیں ان کے ہاں نعرہ ہیں چار بیویاں چالیس بچے تو چار چار بیویاں رکھیں گے چالیس چالیس بچے کریں گے تو جنگل کیا بڑھیں گی لیکن بہی پر ہندو سماج میں اپنا ماننا ہے کہ ہم دو ہمارے دو یا ہم دو ہمارا ایک تو اس طرح سے ہندو میں سکیا نہیں بڑھتی ہے میں چاہتا ہوں کہ انہیں بھی چاہیے کہ اپنے وہ انکشک کرتے ہوئے اپنا پیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں وہ سروائیب کیسے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو پیسے پڑھا سکتے ہیں اچھا انہیں سنسکار دے سکتے ہیں اچھے کیسے ان کے رہن سین کی بیوستائیں کر سکتے ہیں ان کے اندر ایک لبیہات جیسی بات ہے کہ مطلب جو ہے کہ جیادہ بچے پیدا کریں گے ہماری زیادہ آوادی بڑھے گی تو ہندوستان پر ایسے کب جا کرنے کھڑا مارا جو ہے ایک ہندوستان جو دیس ہے وہ مسلم دیس میں آ جائے گا یہ ان کی ایک مان سکتہ ہے اس کو روکنے کے لیے کیا یہ ایک ڈاست کے کانون کی مطلب ہونا چاہیے آگے اس کی آف سکتہ پڑے گی دلور ہوگا سکتہ پڑے گی دلور ہوگا